نحمد و نسلی علی رسول کریم آج مجھے بھی اس مہم میں حصہ لینے کے لئے دعوت دی گئی تھی کہ آج جگہ جگہ نشاور چیزوں کی فروختہ جی اور ہمارے نوجوان نسل جو آج برباد ہو رہی ہیں نشے کی وجہ سے اس کے لئے ہمارے خیر الدین صاحب مولانا نے بڑی یعنی لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کر انہوں نے لوگوں کو یہ بات پہنچانی کی کوشش کی کہ ہم اس مہم میں اور اس کام میں حکومت کا بھی تاؤن کر رہے ہیں اور ہماری خوم کو بھی اس سے آگاہ کر رہے ہیں مگر افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہماری لوگ عجیب ہیں نام دھرنا چوک رکھے ہیں اب یہاں بیٹنے کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ دھرنا چوک پہ کئی کو بیٹھ رہے ہیں جہاں مخام جو آپ مقرر کی ہیں بیٹھنے کا وہی مخام پر بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے ہم جو مخام پر آپ بیٹھنے کے لئے کہے ہیں وہی بیٹھ کر ہم یہ آواز کو پہنچا رہے ہیں اور یہ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو دن بدن نشاور چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں اور جس انداز سے عام کیا جا رہا ہے دیگر مخامات پر شراب کے دکانوں کو یہ حکومت بھی اپنی آم بدنی کا اس سے ذریعہ پیدا کر رہی ہیں اور پھر ایک طرف یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نشے کے لوگوں کو جو عادی ہے ان کو چھوڑانا چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے میں آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوا ہوں یہ بات کے لئے احتجاد کو درچ کروانے کے لئے کہ جو بھی حکومت یہ کام کر رہی ہے پہلے خود اپنے لیسنس دے نہ بن کریں اور پھر جو ہمارے دیگر پولیس ٹیشنوں میں مسلسلیے باتیں آتی ہیں کہ اتنا گانجہ ضبط ہوا اتنا گانجہ ضبط ہوا تو آخر جا رہا کہا آخر وہ گانجے کو پھر دوبارہ استعمال تو نہیں کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لئے کوئی نقصان ہمارے سیرے ہاتھ سے لے کے باہرہ سے اور جگہ تو نہیں پہنچا رہی اس کے پر بھی نظر رکھنا چاہیے ہماری حکومت کو اور ہمارے مسلم معنی گھرانے کے اور دیگر ہم وہ شخص جو ہمارے اپنے بچوں کے لئے فکر مند ہے اس کو میں ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادوں کو کسی بھی مذہبتہ رہے ہیں مجھے مذہب سے نہیں ہے یہ عادت حجر کے لئے بری ہے چاہے وہ اپنا رہے چاہے پڑا رہے چاہے دور رہے چاہے قریب رہے حجر کے لئے یہ چیزیں نقصان دے ہیں اور یہ چیزوں کی وجہ سے میں اپنے ہوش کو باقی رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی ہمیشہ کیلئے برباد ہو رہی ہے میں اس پرگرام کے تحت حکومت سے بھی اور عمام سے بھی اور ہمارے قواد سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر کوئی اس مہم میں حصہ لیں اور اس کے لئے آگے برج کے کام کریں انشاءاللہ ہر ایک کے لئے فائدہ مند ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ